ہزباللہ چیف نرسولہ کی موت کے بعد ہندوستان کی کئی سارے مزیدوں کے اندر اس وقت ویروت کی تصویریں جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں شاہ مردہ جو درگہ ہے وہاں پر بھی اب تمام تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پروٹیسٹ یہاں پر کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جو ہزباللہ کا چیف ہے اس کی شہادت کے لیے یہاں پر کینڈلز جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر اگر کہا جائے تو فتلہ بھی جو ہے وہ یہاں پر جلایا گیا ہے جو کی سیدھے طور پر اسرائیل کے چیف کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لگاتار ویروت کے تصویریں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ لوگ بھی ہیں ان سب سے بھی ہم باچت کریں گے کیوں آخر آپ سب ویروت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے ویروت کی ہمارے نصر اللہ صاحب کو ساجش کے تحت مار دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ یہ قبضہ کریں گے آج تک بہت قوم آئی اور چھلی گئی پتہ ایسا کبھی نہیں ہوا جس نے اسلام کو مات دیو کیونکہ اسلام حق پہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور یہی بات انڈیا کی جو یہ وائرل کر رہے ہیں کہ اس بولا ٹیرس اس میں تھے اور اس میں تھے تو شاید ہماری میڈیا کو شاید نالیج نہیں ہے اس چیز کے بارے میں کہ یہی وہ ایک سولڈر تھے جنہوں نے انڈیا کے بہت سارے لوگوں کو ایک کنٹری سے سیفلی بھجایا تھا آپ لوگوں چاہیے آپ گوگل پہ سرچ کریں ان کے بارے میں کہ who is آیت اللہ who is نصر اللہ آپ کو پوری ڈیٹیلی بریفلی میں اس کے بارے میں ملے گا یہ ٹیرریز میں تھے یا نہیں تھے آئی ایس کو ختم کرنے والے یہی تھے ان سے پہلے جن کو شاید کیا گیا کاسم سولیمانی انہوں نے انڈیا کے 41 لوگوں کو سیفلی اسرائیل سے پروٹیکٹ کر کے اور انڈیا میں بھیجا تھا اور یہ انہی کی ٹیم کے ورک تھا لوگوں کو چیئے ان کے بارے میں گوگل پہ سرچ کریں who is this جو ان پہ تومتیں لگائی جا رہی ہیں ہمارے میڈیا کے اندر وہ سراصل پوری ایک شاید کے تحت ہے اسرائیل اور امریکہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور کریٹ کرتا ہے تیریریس کو جس کے اندر آئی ایس آئی بھی انکلوڈ ہے دائش ہے اور ایکس وائز ایٹ ان کے پاس جو ہتیار جاتے ہیں اور یہ سارے امریکن ہیں اور اسرائیل کے ہی دیئے ہوئے ہیں لوگوں کو چیئے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں اور بائیوڈاٹا ان کا بارے میں پتہ کریں کہ تیریریس پیدا کہاں سے ہوتے ہیں ان کا مین موٹیب کیا ہے اور یہ کس طرف جا رہے ہیں آئی ایس آئی اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف اور صرف امریکہ اور اسرائیل کے بنائے ہیں اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی حد تک مسلمان آپ کو ملے گئے نہیں ہے اور سب سے اچھی چیز بتاؤں کہ تیریریس میں آپ کو ایک شیعہ نہیں ملے گا ہمارے یہاں ڈیوائیڈن رول بنایا جا رہا ہے سعودی اور انہیں یہ اسرائیل اور امریکہ مین موٹیب ہے ہمارے یہاں حرام چیزوں کو جائز قرار کرنا جیسے اگر اسلام فیل جاتا ہے تو رات و رات میں پون انڈسٹری اور آپ کا ایلکول جتنی بھی حرام چیزیں اسلام میں یہ ان کا بزنس ہے یہ سب بند ہو جائے گا یہ بھی ہے کہ آخر کار ہندوستان میں کیوں پروٹیسٹ اس کا ہندوستان میں اس لئے پروٹیسٹ ہے ہمارے مرض آئے تھے مولانا کھامنا اس آپ کی تکلیض میں ہم اس لئے ہم ان کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں مولانا سید رسول اللہ کی تکلیض میں ہی ہم بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے کیوں پروٹیسٹ سر ہمارے ہندوستان میں نہیں اس کا جہاں پر سبی ملکوں میں شیعہ وہاں پر سبی جنگہ اس کا پروٹیسٹ ہے کیونکہ یہ آئے تولہ بھی ہے اور یہ ہمارے وقت کے مرجع بھی ہے ان کا جہاں جہاں شیعہ وہاں ہمارے سبی جنگہ پروٹیسٹ ہے آپ کو ہم تصویریں دکھا دیں ہاں پر آپ دیکھیں گے اسرائیل مرد آباد اور نتین یاہو مرد آباد کے پوسٹرز بھی جو ہے وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں اور بھی کئی سارے لوگ ہیں ان سے بھی ہم باتچک جو ہے وہ یہاں پر کریں گے کیا مقصد ہے پروٹیسٹ کا اثر یہ جاننا چاہیں گے کیوں آخر پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جارہا ہندوستان میں ہی کیوں بھائیہ میں پہلے بھی ابھی ارض کر چکا ہوں کہ ظلم ظلم ہے چاہے کہیں پر بھی ہو ہم نے یہ اپنے پوروہ جی ماہ حسین سے سیکھا ہے کہ ظالم کے خلاف جتنی جلدی کھڑے ہوں گے اتنی لاشق کم اٹھانی پڑیں گی اگر دنیا میں کہیں پہ بھی ظلم ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ ظالم جاہا اپنی جگہ پر محدود رہ جائے گا ظالم کا دائرہ بڑھتا رہے گا اور مظلوم جاہاں قتل ہوتا رہیں گے لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لبنان کی سرزمین سے ظالم اپنی طاقت کو بکھیڑتا ہوا وہ ہمارے ملک تک آ جائے اور ہمارے ملک میں بھی وہ فتنہ اور فساد کر دے تاکہ ہم ایک دوسری کے خون بھانے لگیں ہم آنے والے خون کو جہاں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بھارت سرکار سب کیا چاہتے ہیں بھارت سرکار تو ہمارے ساتھ ہیں بھارت سرکار تو کہتے ہیں ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم اتیچار کے خلاف ہیں اور سب سے زیادہ جو دکھ بھارت سرکار نے اٹھایا دنیا میں کسے سرکار نہیں اٹھایا چونکہ ہر دیش اس کے اوپر نظرے گاڑے بیٹھا ہے کہ یہاں پر کیوں شانتی ہے یہاں پر کیوں بھائی چاہ رہا ہے یہاں پر ہے ایک دوسرے کی جو مذہب کی جو مدد ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرہ دنیا کو بھارت سے ہے وہ بھارت کے سکھ کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور بھارت سرکار بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھائی چاہ رہا ہے جس کو جمنا گنگا جمنا کی تہذیب منا جاتا ہے یہ گلدستہ بکھڑنا نہ پائے اور ہم اس گلدستے کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے درمیان جو بھائی چاہرے کو قائم رکھا جائے اور یہ انشاءاللہ قائم رہے گا یہاں پر تمام جو لوگ ہیں انگر صافتور پر کہنا ہے کہ جو نرسوللہ کے ساتھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے دیش میں امن اور چیند جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے کیانا پرسند پاون کے ساتھ سوشانت میرا دل آس تک